السلام علیکم علم کی دنیا میں خوش شامدید حضرت عبد بن یزید نے جو حضرت رکانہ اور ان کے بھائیوں کے باپ تھے اپنی بیوی امہ رکانہ کو طلاق دے دی اور مزینہ قبیلے میں سے ایک عورت سے نکاح کر لیا چاند دن ہی گزری ہوں گے کہ وہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور بولی یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ آ گیا چنانچہ آپ نے رکانہ اور اس کے بھائیوں کو بولا گے جا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کیا تم رکانہ اور اس کے بھائیوں کو دیکھ رہے ہو شکل و صورت میں کس قدر باپ کے مشابہ ہیں یقینا یہ سب اسی کی اولاد ہیں اور اس کی مردانگی میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں جیسا کہ اس کی قبیلہ مزینہ والی بیوی کا کہنا ہے لوگوں نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبد بن یزید سے کہا اسے طلاق دے دو اور امی رکانہ سے رجوع کر کے اس کو اپنی زوجیت میں واپس دے دو تو ابو رکانہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اس کو ایک ہی مجلس میں تین طلاق دی ہے چنانچہ آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں اس کو ایک ہی مجلس میں تین طلاق دی گئی ہے لیکن ایک مجلس کی تین طلاقیں ایک ہی طلاق ہوتی ہے لہٰذا تم مجھ سے رجوع کر لو اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی ہائے نبی اپنی امت سے کہہ دو کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کی عدت میں انہیں طلاق دینا یہ ریویٹ مشند احمد میں بھی مذکور ہے کہ رکانہ نے ایک مجلس میں اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں جس کی وجہ سے وہ بہت مغموم رہنے لگے تھے مگر جب آپ نے فرمایا کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں ایک ہی طلاق ہوتی ہے تو تب انہوں نے اپنی مہلی بیوی سے ہی رجوع کر دیا آج کل بھی ایک سر طلاق ایسے ہی ہوتی ہے کہ شوہر نے کسی بات پر غصہ ہو کر طلاق 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 کہہ دیا اور نکاب باتیں اور پھر حلالے کلاتے پڑتے ہیں جو کہ عورت کی تزدیر ہے ویڈیو لائک کرنے کے بعد چینل کو سبسکراب کر کے پیل لائکن پریس کر دیں تاکہ آپ کو اگلی ویڈیو مل سکتے ہیں